فلیر ایک دن میں اس کو جواب دیکھ رہوں گا ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں صحابہ کو قالی بس ہم تو آخرت کے نہیں قرآن گائیڈ کر رہا تھا ایک دن آئے گا تم آمنے سامنے بیٹھے ہوگے اور تم ہس رہے ہوگے ان کفار میں جس طرح آج ہس رہی ہیں اللہ نے سکھایا یہ سورہ متفرفین کے آخری دعایتوں کے اندر کہ ایک دن آئے گا کہ مسلمان کافروں کے سامنے بیٹھ کے ہس رہوں گے اس طرح کافر آج ہستے ہیں وہ امید دی اس امید کے پہت صحابہ جو زندگی گزارتے تھے مکہ کے اندر اگر پرشکوشن تھی ظلم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا کرتے تھے اگر ان سے ایک فتر نہیں ٹوٹرا تھا خندق کی وادی کے اندر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فتر توڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا روم فتح ہو گیا ایک فتر نہیں ٹوٹرا ایک قوم سے اور بات ہو رہی ہے کہ ہم نے سپر پاور کو شکست دے دیا روم فتح ہو گیا پیشن کو ہی دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امید کہ ہار مت ماننا اگر آج ایک چیز سولڈ نہیں ہو رہی اگر ایک ٹاسک فلفل نہیں ہو رہا اگر ایک چیز کرنے کی حمد نہیں ہے یہی چھوٹے ٹاسک اتنی مشکل ہو رہی ہے یہی توڑ کے میں ثابت کروں گا میں حراؤں گا اس بڑی طاقت کو وہ ہوپ دینا چھوٹے چھوٹی اچیومنٹس کے ساتھ یہ آپ کے دل کا کام ہے یہ پانچ چیزیں اپنے دل کی بیلنس کر لیں گے ارادوں کے اندر فلیر آ جائے گا وہ کرنٹ آ جائے گا وہ ایک آگ آپ نے پیدا کرنی ہے کوئی بارک والا نہیں لگا سکتا آپ کا بوس آپ کو خالی ڈیمین کر کے آپ کو ڈیمین کر رہا ہوگا لیکن آپ کے پاس وہاں پہ موقع تھا کہ آپ کہتے ہیں نہیں میں ثابت کروں گا میں اس سے بڑھ کے ہوں یہی تو آگ لگانا ہو ایک سکسیسفل آدمی کو سکسیسفل بناتے ہی دوسرے لوگ ہیں اس کے سامنے والے جو ان کو شکرد دینا چاہتے ہیں کمپیٹیٹرز جو ہوتے ہیں جو اس کو ہر لمحے ثابت کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے نہیں بنا اور وہ دل کے اندر سے آواز آتی ہے نہیں جب ہی وہ کہتے ہیں اگر یہ تنقید کرنے والے لوگ نہ ہوتے ہیں میں کبھی یہاں تک پہنچتا ہی نہیں میں کبھی رستہ چنتا ہی نہیں موسیقی